السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين السلام علی خاتو الانبیاء والمسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ایک بہن کا سوال ہے کہ کسی نے قربانی کرنے کے لئے رقم رکھی ہو اور وہ گم ہو جائے اور فوری طور پر وہ متبادل انتظام نہ کر سکے تو اسے کیا کرنا چاہیے ایسروں اسے صبر کرنا چاہیے ان اللہ مہ السابرین اللہ صبر کرنے والوں کو ساتھ ہے وَإِنَّمَا يُوَفَّتْ سَابِرُونَ عَجْرِهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا لیکن اللہ کا وصول ہے شریعت کا لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّهُ سَحَابِ اللہ کسی کو اتنائی مکلف کرتا ہے جتنی اس کی استعاد یہ کہ اللہ تعالیٰ کرشاد ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَسْتَتْتُمُ اپنی استعاد بھر اللہ سے ڈھرو تو جب اس نے انتظام کیا اور رقم چوری ہو گئی اب اس کے پاس استعاد نہیں ہے کہ دوسری رقم ایک اٹھا کر کے بکرہ لاسکے قربان ہی کرسکے کوئی حرج نہیں کی بات نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں اور اس کو نے نیت کی تھی اور اس کو نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ قربان ہی کاجر دے گا اس لیے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس نے قصد کیا تھا ارادہ کیا تھا لیکن رقم چوری ہو گئی اور اس کے بعد باس اس کا متبادل کچھ نہیں ہے کہ وہ دوسری رقم اٹھا کر کے قربان ہی کرسکے لہذا اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اس کو قربان ہی کاجر انشاءاللہ دے گا وصلہ اللہ علیہ نبیر محمد وعلیٰ علیہ وسلم